ناظرین ایوانِ صدر ہائی جیک ہوا یا صدر نے غلطی کی یا پھر صدر کے عملے نے ان کو دھوکا دیا یہ تو اب تک واضح نہ ہو سکا لیکن اتنا معلوم ہو گیا ہے کہ معاملہ اب بہت لٹک جانا ہے اور ممکنہ صورت میں صدرِ مملکت اس معاملے کے بعد استیفہ بھی دے سکتے ہیں کچھ صحافی تو یہاں تک دعویٰ کر چکے ہیں کہ عارف علوی نے استیفہ دے دیا ہے لیکن ابھی تک کی سوالے سے بعض دابطہ بیان آنا باقی ہے ایک دستخط نے کس طرح پورے ملک کو آئینی بہران میں دکیل دیا بتایا جا رہا ہے کہ دستخط کرنے والا پی ڈی ایم کا مبینہ ساتھی ہے اور اس نے دھوکے سے یہ سب کیا ہے کیا دستخط کے بغیر یہ دو بلز پاس ہو کر قانون بن گئے ہیں یا نہیں عارف علوی کو کیا سزا ہوگی کیا عارف علوی کے بیان کے بعد عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم ان تمام پہلوں پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عارف علوی کے اس اقدام کے بعد اب آگے کیا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو آگاہ کریں گے کہ دستخط نہ کرنے کے بعد کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے کھوجی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کرنا مت بھولیں ناظرین اتوار کے روز پاکستان میں اس وقت ایک نئے آئینی بہران نے جنم لیا ہے جب صدر مملکت عارف علوی نے ایک بیان کے ذریعے یہ کہا کہ انہوں نے افیشل سیکرٹ ترمیمی بل دوہزار تئیس اور پاکستانی آرمی ایک ترمیمی بل دوہزار تئیس پر دستخط نہیں کیے اور ان کے عملے نے ان قوانین کے مساوتوں کو واپس بجوانے کے ان کے حکم کی خلافوردی کی ہے جس کا صاف مطلب یہی ہے انہوں نے تو دستخط نہیں کیے البتہ ان کے دفتر میں کوئی غدار موجود ہے جس نے عارف علوی کے دستخط کر کے وہ بلز آگے بھیجے کی شکل اختیار کر گئے ہیں لیکن جب عارف علوی نے ٹویٹ کیا تو سب کچھ مبہم ہو گیا ایک چیز جو اس معاملے میں نہایت مشکوک معلوم ہوئی وہ خاتون صحافی غریدہ فاروقی کا ٹویٹ تھا انہوں نے ٹویٹر پر صدر مملکت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ عارف علوی نے ایک نیا دھماکہ کر دیا ہے غریدہ کی ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ عارف علوی نے رات کے پچھلے پہر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے تو بلز پر دستخط ہی نہیں کیے دوستو یہاں ذرا رکیں اور سوچیں کہ غریدہ فاروقی نے یہاں کون سی ایسی غلطی کر دی ہے جو یہ سارا معاملہ مشکوک ہو گیا دراصل اگر آپ غریدہ فاروقی کی اس ٹویٹ کو غور سے پڑے تو غریدہ باجی نے واضح لکھا ہے کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے رات کے پچھلے پہر ٹویٹ کیا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے تو دن کی روشنی میں ٹویٹ کیا تھا تو یہاں رات کے پچھلے پہر ٹویٹ کرنے والی بات آخر آئی کہاں سے کیا ایسا تو نہیں کہ غریدہ فاروقی اپنے ایوارڈ کی خوشی میں لفافے کا حق ادا کرتے ہوئے بلندر مار گئی ہے کیا ایسا تو نہیں کہ اس سارے ڈرامے کا سکرپٹ پی ڈی ایم جماعتوں نے لکھا ہوا ہو اور تمام لفافہ صحافیوں کو ان کے حصے کا سکرپٹ رات کو ہی دے دیا گیا ہو تاکہ صدر صاحب ابھی ٹویٹ کریں گے لیکن صدر صاحب نے ایسا نہیں کیا تاہم غریدہ صاحبہ اپنا ٹویٹ یعنی سکرپٹ ایڈٹ کرنا بھول گئی اور کاپی پیسٹ کر کے ٹویٹ کر دیا کیا ایسا تو نہیں کہ پی ڈی ایم جماعتوں نے خود صدر کے علم میں لائے بغیر اپنے لوگوں سے دستخط کروائے ہیں اور پھر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ صدر صاحب تو فورا ٹویٹ داگ دیں گے لیکن انہوں نے بقاعدہ مشاورت کے بعد ٹویٹ کرنا مناسب سمجھا ہو خیر جو بھی ہے لیکن یہ دال اب کھچڑی بن چکی ہے ناظرین دوسری طرف وزارت قانون و انصاف نے اس بیان کو تشویشناک قرار دے کر مسترد کر دیا اور اپنے رد عمل میں کہا کہ صدر نے جان بوجھ کر ان قوانین کی منظوری میں تاخیر کی اور اگر ان کو اس معاملے پر تحفظات تھے تو وہ پریس ریلیز کے ذریعے اس سے اگاہ کر سکتے تھے وزارت قانون کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل پچھتر کے مطابق جب کوئی بل منظوری کے لیے بیجا جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں یا تو بل کی منظوری دیں یا مخصوص تحفظات کے ساتھ معاملہ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیں آرٹیکل پچھتر کوئی تیسرا آپشن فرام نہیں کرتا اس فوری نویت کے معاملے میں کسی بھی اختیار پر عمل نہیں کیا گیا بلکہ صدر مملکت نے جان بوجھ کر منظوری میں تاخیر کی بلوں کو تحفظات یا منظوری کے بغیر واپس کرنے کا اختیار آئین میں نہیں دیا گیا ایسا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے تاہم پاکستان کے وقالہ اس صورتحال کو سنگین قرار دے رہے ہیں اور اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے سوموٹو کاروائی یا آلہ ستی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے صدر عابد زبیری نے کہا ہے کہ صدر کے بیان کے بعد یہ بات واضح ہے کہ یہ دونوں قوانین نہیں بنے اور اگر عدالتوں میں اس کو نافذ العمل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ غیر قانونی تصور ہوگا انہوں نے بتایا کہ صدر مملکت کو اختیار ہے کہ وہ کسی مسودہ یا قانون کو رد کر کے اس کو دس دن کے اندر پارلیمان کو واپس بجوا دے یا بھی اس پر دستخط کر کے قانون کی منظوری دے جس کے بعد وہ نافذ العمل ہو جائے گا عابد زبیری کے مطابق اب اگر صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس مسودے پر دستخط نہیں کیے اور ان کو دھوکہ دے کر اس قانون کو نافذ العمل کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون نہیں بنا اور اگر اس کے تحت کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگی سپریم کورٹ بار کے صدر نے کہا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ صدر خود ایوانِ صدر میں محصور ہیں وہ آزاد اور با اختیار نہیں رہے اگر انہوں نے ان قوانین پر دستخط نہیں کیے اور پھر بھی ان کو قوانین بنا دیا گیا تو یہ سنگین جرم ہوا ہے عابد زبیری نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے اور فوری طور پر سوموٹو لیتے ہوئے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے ایک اور سینئر قانون دان عارف چودری نے اس معاملے پر آلہ سطح کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک صورت یہ ہے کہ ان قوانین پر دستخط نہیں ہوئے اور واپس ہو گئے ہیں دوسری یہ ہے کہ واپس نہیں آئے اور مہینہ مدت تک صدر مملکت کے پاس موجود رہے ہیں جس کے بعد یہ از خود قوانین بن گئے ہیں لیکن یہاں ایک تیسری صورت ہے کہ صدر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قوانین کو غیر مؤثر بنانے کے لیے انہیں واپس بجوانے کا حکم جاری کیا جو نہیں مانا گیا اس صورت میں معاملہ انتخائی گمبیر ہو گیا ہے اور اس کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر حالہ سطح کی کمیٹی بننی چاہیے صدر کے اس بیان کے بعد اگر ان قوانین کو نافذ العمل کیا گیا ہے اور ان کے تحت کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو وہ غیر قانونی ہے دوستو یہ یاد رکھیں کہ گزشتہ روز مقامی میڈیا پر یہ خبر چلی تھی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے افیشل سیکرٹ ترمیمی بل دوہزار تیس اور پاکستان آرمی ترمیمی بل دوہزار تیس پر دستخط کر دیئے ہیں جس کے بعد دونوں مجفزہ بل قانون کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں اگرست کے ہفتے پہلے یہ دونوں بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد صدر مملکت کو دستخط کے لیے بجوائے گئے تھے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی و مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو پانچ سال تک سخت قید کی سزا دی جا سکے گی آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل سینٹ میں سابق وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف نے پیش کیا تھا جس کے تحت آرمی ایکٹ میں متعدد ترامیم کی گئی اور نئے سیکشن شامل کیے گئے نئے قوانین کے تحت کوئی بھی ایسا فرد جو سرکاری حیثیت میں غیر مجاز طریقے سے ملکی سلامتی سے متعلقہ سرکاری راز افشاہ کرے گا تو اسے پانچ سال تک سزا دی جا سکے گی تاہم آرمی چیف یا با اختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی اس قانون کے تحت پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کی خلاف انکشاف کرنے والے سے افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا دوستو یہ معاملہ اب اتنا سنگین اور مبہم ہو گیا ہے کہ ایک تو غریدہ فاروقی کے ٹویٹ سے مسئلہ بن رہا ہے اور دوسرا اسی غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ میں آر فلوی کے استردیدی ٹویٹ کے محرکات اور قانونی نقاط بتائے لیکن چاندی گھنٹوں بعد غریدہ فاروقی کا یہی ٹویٹ وزارتے قانون و انصاف کے ایک جیلی ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی جاری ہوا جو کہ بعد میں سسپنڈ ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد وہی بیان وزارتے قانون اور انصاف کی جانب سے جاری ہوا بہت ساری چیزیں ہیں جو کل کے دن سے نہائید کنفیوزڈ ہیں لیکن آنے والے دنوں میں سب کچھ واضح ہو جائے گا اور چور اور غدار کی اصلیت بھی جان جائیں گے دوستو یہ تھی آج کی ہماری زبردست ویڈیو نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ